السلام علیکم ویلکم ٹو زینیورسٹی ایمز کیچن کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں دیسی لہسن چھیلنے کا طریقہ کہ کس طرح سے ہم صرف صرف دس سے پندرہ منٹ میں ایک سے دو کلو لہسن جو ہے وہ آسانی سے چھیل سکتے ہیں دیسی لہسن کو چھیلنا خاص طور پر جو باریک لہسن ہوتا ہے اس کو چھیلنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ میری یہ ٹھیک استعمال کریں گے تو آج کے بعد آپ کو لہسن چھیلنا بلکل بھی مشکل نہیں لگے گا تو یہ دیکھنے لہسن کتنا چھوٹا چھوٹا ہے باریک باریک ہے اس کو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس کو جو اس کی کلیاں ہیں جو لہسن کلوبز ہیں اس کو الگ الگ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کا مزید پروسس کریں گے یہ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی مدد سے الگ کر سکتے ہیں یا آپ اس طرح سے الگ نہیں کر جائے چاہتے تو اب میں آپ کو دوسری ٹرک بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ کس طرح سے آسانی سے بغیر ایفرٹ لگائے کس طرح سے اس کو الگ الگ کر سکتے ہیں یہاں ایک پیس لے لیں گے ام لہسن کا اور ایک وڈن سپون لیں گے اور اس طرح سے چمچ کی مدد سے اس کو توڑیں گے جو اس کی بیک سائیڈ ہے نا وہاں ہلکا ہلکا اس کو پریس کریں گے اور یہ خود با خود ٹوٹ جائے گے اس کی کلیاں خود با خود علیہدہ ہو جائیں گی ایک اور کر کے دکھاتی ہوں آپ کو کس طرح سے کریں گے بہت آسان طریقہ ہے اس طرح سے کریں گے تو کام جلدی ہو جائے گا اور آسانی سے ہوگا اور اگر آپ چمچ کا یوز بھی نہیں کرنا چاہتے تو اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پیس لے لیں اور اس کو اس طرح سے رکھ کر ایسے ہاتھ سے پریس کر لیں یہ دیکھیں گے اس سے بھی زیادہ آسان ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو اگر آپ اپنی زندگی کا اپنی لائف کا حصہ بنا دیں گے تو کام آسان ہو جائے گا اور جلدی ہو جاتا ہے اور لیسن تو چھیلنا ہی چھیلنا ہوتا ہے ہر ہنڈیا میں تقریباً جو ہے وہ ہر سالن میں استعمال ہوتا ہے لیسن کا تو اگر یہ آسانی سے چھیلہ جائے اور ہم تیار کر کے پہلے سے رکھ لیں تو کام تو آدھا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح سے ہم سارے کلیاں کو ساری کلیوں کو الگ کر لیں گے اور یہ جو اوپر والے چھلکیں ہیں اس کو ہم اڑا کر سب الگ کر لیں گے یہ دیکھیں دیکھیں اس طرح سے اسے اڑا لیں گے اور سارے جو چھلکیں ہیں اس کو الگ کر لیں گے یہاں میں نے صرف کچن میں کھڑے ہو کے ایک شیلف ہی میں نے یوز کی ہے اور سارا میرا کام یہیں پہ ہو گیا ہے اگر اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پھیلاوہ بھی نہیں پھیلتا اور کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے جتنے بھی پیسیز ہیں ایکسٹرا سارے ہم ریموو کر لیں گے اور یہاں یہ تھوڑا سا مل مل کے جتنے بھی ایکسٹرا اس کے چھلکے اترتے ہیں اس کو اتار لیں گے کلیاں ہم نے سب الگ کر لیں ہیں ساتھ اتری کر لیں ہیں یہاں اب ہم ڈالیں گے اس میں آٹا جو گہوں کا آٹا جو ہم عام گھر میں جسے روٹی بناتے ہیں چکی کا وہ میں نے لیا ہے ون فورت کپ اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک نمک میں نے لیا ہے ون فورت کپ دونوں کی کوانٹیٹی برابر ہے اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں آدھا کپ بھی دونوں کا لے سکتے ہیں مکس کریں گے اور کیا کریں گے کہ ایک تھیلہ لے لیں گے یا کوئی جو پیلو کا کور ہوتا ہے نا موٹا لیں گے جس میں اسے آٹا اور نمک جو ہے وہ باہر نہ نکلے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا تھیلہ لے لیں گے یہ دبل ہے اس کے اندر بھی کپڑا ہے اس کے باہر بھی کپڑا ہے موٹا دبل اس لئے لیا ہے تاکہ سے جب ہم اس کو رگڑیں گے تو آٹا اور نمک جو باہر نکلے گا نا تو پھر وہ جہاں بھی آپ کرتے ہیں تو آٹا بھی گرے گا اور جس سے رسک کی بیعت بھی ہوتی ہے یہ تھیلے میں ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے مسلنا ہے اس کو رگڑیں گے جیسے جیسے اس کو رگڑتے جائیں گے جو چھلکا ہے وہ لیسن سے الگ ہوتا جائے گا اور جو کلیاں ہیں لیسن کی وہ صاف سو تری سے باہر نکلائیں گے اچھا یہ سرفیس تو تھوڑی سمود ہے اگر آپ کے پاس کوئی رف سرفیس ہے تو اس پہ زیادہ جلدی ہوگا اور اگر آپ چار پائی پہ رکھ کے کر رہے ہیں تو اور بھی اچھی طرح سے یہ جلدی ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسے چھلکا جو ہے وہ اترنا شروع ہو گیا اس کو تقریباً دس منٹر تک ہم نے ایسے ہی رگڑتے رہنا ہے اور تھوڑا جان سے رگڑیں گے تاکہ جو چھلکا ہے وہ آسانی سے اتر سکے تھوڑا زور لگا کر اس کے ہم چھلکے جو ہیں وہ الگ کر لیں گے اس طرح کرنے سے تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ لیسن جو ہے وہ اسی طرح چھل جاتا ہے اور جو فائی پرسنٹ ہے نا اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے جو خراب پیسیز ہوں گے اس کو الگ کر لینا ہے اور اگر کہیں کوئی چھلکا رہ گیا ہے تو اس کو ہاتھوں کی برد سے آپ نے صاف کر لینا ہے یہ دیکھیں جی سارا لیسن جو ہے وہ ہم نے اچھی طرح سے اس کو رگڑ کے چھلکے اتار لیا ہے اور ابھی میں آپ کے سامنے دکھاتی ہوں آپ کو کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ لیسن جو ہے وہ چھل چکا ہے یہ دیکھیں جی نائنٹی فائی پرسنٹ لیسن اچھی طرح سے چھل چھلا جا چکا ہے چھلکے الگ ہو چکے ہیں اور اس میں اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ایک چھلنی لے لیں گے اور اس کو چھان لیں گے تاکہ جو آٹا اور نمک ہے نا وہ اس میں سے ہم پہلے نکال لیں تاکہ اس کو دوبارہ اسی مقصد کے لیے یوز کیا جا سکے ابھی ہم چھانیں گے اس کو پہلے اس طرح سے آپ چاہیں تو اسے کسی پولیسن بیگ میں شاپر وغیرہ میں ڈال کے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں یا پھر اسی تھیلے میں ڈال کے آپ رکھتے ہیں اور پھر اسے دوبارہ آپ اس کے کلیاں جو ہے وہ لگ کریں اور اس میں ڈال کے دوبارہ آپ اس کو چھیل لیں اچھا یہ نمک اور آٹا الگ ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس طرح سے اچھال اچھال کے اس کے جو چھلکیں ہیں وہ الگ کر لیں گے اور جو باقی لہسن رہا گیا اس میں دیکھ لیں جی آپ کے سامنے ہیں نائنٹی فائیو سے بھی زیادہ پرسنٹ جو ہے وہ لہسن چھیلہ ہوا ہے بس کچھ ہی کلیاں ایسی ہیں جس کے اوپر تھوڑا بہت رہا گیا ہے تو اس کو اس طرح وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اتنے نرم ہو جاتا ہے چھلکا کہ اس کو ذرا سا آپ اس طرح سے چھلکوں کو پکڑیں گے تو وہ خود با خود اتر جائے گا وہ بھی بہت آسانی سے ساف ہوگا اور اس کام میں بھی آپ کو تقریباً دو سے تین منٹ ہی لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگیں گے یہ دیکھیں جی لیسن ماشاءاللہ اتنا سارا لیسن ہم نے صرف دس سے پندرہ منٹ میں ساف کر لیا ہے اور اگر آپ اس طرح سے اس کے بغیر اس طریقے کے بغیر آپ اس کو چھیلیں گے تو اس میں سارا دن لگ جائے گا آپ کا اور شاید دو دن بھی لگ سکتے ہیں اتنے لیسن کو چھیلنے میں یہ جو آٹا اور نمک ہم نے اس کو چھان کے رکھا ہے اس کو ہم دوبارہ یوز کریں گے تو یہ دیکھیں جی لیسن ہمارا بلکل چھیل کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم میں سے کسی بھی ہندیا میں یا اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس لیسن کو یوز کرتے ہوئے آپ کو لیسن پاوڈر کی ریسپی بتاؤں وہ بھی بہت آسان طریقے سے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور شیئر بھی کریے گا جہاں پر میں نے لیسن کو اچھی طرح سے دھو کے سکھا لیا تھا کیونکہ اگر نمک لگا رہے گا اس کو تو یہ ساپ ہوتا رہے گا اس لیے دھونا ضروری ہے اور اس کے بعد میں نے ڈرائی کر لیا ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اپنا رکھے گا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ